اسلام علیکم الائیڈ اکیڈمی میں آپ سب کا ویلکم آج ہم جو ایکسرسائز کرنے لگے ہیں وہ ہے ایکسرسائز 1.1 اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دیتی ہوں یہ میٹرکس ہے کیا اور اس کا تصور کس نے پیش کیا تھا اور کب کیا تھا ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے آتھر کلے جنہوں نے اس کا تصور پیش کیا تھا انہوں نے جس ٹیٹ میں پیش کیا تھا وہ ہے ایٹین فیفٹی ایٹ ٹھیک ہے میٹرکس ہے یہ جو ہمارے سامنے یہ جو شکل دی ہوئی ہے یہ جو انہوں نے کوئیسن دیا ہوئی ہے یہ میٹرکس کی شکل میں لکھا ہے اس کو سال کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی سی دیفنیشنز کروا دیتی ہوں تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے کیا میٹرکس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں میٹرکس میں جو انفارمیشن لکھی جاتی ہے جو نمبر لکھے جاتے ہیں وہ ریلز نمبر ہوتے ہیں جیسے زیرو ٹو ٹو ٹری فور فائیفز کچھ بھی لکھا ہے اس میں نمبر لکھے جاتے ہیں اور اس کو جو دو اس کی سائیڈوں پہ لائنز لگی ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں بریکٹس تھیک ہے اب جو میٹرکس ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے رو اور دوسری ہوتی ہے کالم ٹھیک ہے رو میں جو ہم اس طرح کی لائنز لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہوریزونٹل ٹھیک ہے اور یہ آگے میٹرکس آگے ہمارے پاس ہے یہ کالم کالم میں جو ہم ورٹیکل لائنز لگاتے ہیں اس سائیڈ کے جو ہم لائنز لگاتے ہیں وہ ہوتی ہے ورٹیکل لائن ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اس کے بعد ہے آرڈرز 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 آف میٹرکس آرڈرز آرڈر ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی رو اور کتنے کالم ہے ٹھیک ہے ہمارا جو پہلا کوئسن ہے ایکسرسائز one point one کا وہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ فائنڈ آرڈر آف دا فالنگ سمیٹرکس وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو یہ کوئسن اے دیا اس میں رو کتنی ہے اور کالم کتنے ہے ہم نے وہ بتانے ہے اس میں اب یہ دیکھیں پہلا کوئسن ہے فائنڈ آرڈرز آف دا فالنگ سمیٹرکس اے ہے اب ہم نے اس میں بتانے ہے کہ اس میں رو کتنے ہیں اور کالم کتنے رو ہوتی ہے یہ جو ہم اس سائیڈ کی لائن لگاتے ہیں یہ ہوتی ہے رو اس کو بولتے ہیں ہوریزونٹل لائنز اس سائیڈ کی جو ہم لائنز لگاتے ہیں وہ ہوتی ہے ورٹیکل ورٹیکل لائنز کالم کی لائنز ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں یہ کیا ہے ایک یہ والی لائن ہے ایک یہ والی لائن ہے اس میں دو دو رو ہو گئی ہماری تو ہم لکھیں گے ٹو بائی اور دو ہی ہمارے پاس ورٹیکل لائن ہے ایک یہ والی ورٹیکل لائن اور ایک یہ والی ورٹیکل لائن اور یہ ہمارے پاس دو رو اور دو کالم آگئی ٹھیک ہے اسی طرح قیسط نمبر بی ہے اس میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی رو اور کتنے کالم میں اس میں بھی دیکھیں ایک یہ والی رو ہے ایک یہ والی رو ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی لکھتے ہیں ٹو بائی اب آگے ہم کالم دیکھتے ہیں کالم یہ دیکھیں ایک یہ کالم بان رہا ہے ہمارا اور ایک یہ کالم بن رہا ہے تو یہ بھی two by two آ جائے گا ٹھیک ہے question number c پہ آ جاتے ہیں اسی طرح question number c میں دیکھیں اب یہ دیکھیں ایک ایک row ہے اس میں ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے one by اب یہ دیکھیں row تو اس میں ایک ہے لیکن column اس میں دو بن رہے ہیں ایک یہ والا column اور ایک یہ والا column تو ہم لکھیں گے one by two بعض اف ایسے ہوتا ہے ہمیں ایم سی کی اس میں یہ short question میں یہ question آ جاتے ہیں تو ہم confuse ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہم نے column لکھنا ہے یا پہلے ہم نے row لکھنی ہے تو آپ نے ہمیشہ صاحب سے پہلے row لکھنا ہے اس کے بعد column کی ڈیٹیل بتانی ہے کہ اس میں کتنی row اور کتنی column ہے ٹھیک ہے question number d ہے اب یہ دیکھیں اس میں column تو ایک ہے لیکن row کی تعداد ہم نے بتانی ہے یہ دیکھیں ایک یہ row ایک یہ row ایک یہ row ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح ہمارے پاس three by اور column دیا دیکھیں صرف ایک ہے column three by one ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے question number e ہے اس میں پوچھ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے یہی بتانا ہے کہ اس میں row کتنی ہے اور column کتنی ہے اب یہ دیکھیں اس میں ایک یہ والی row بن رہی ہے ایک یہ والی row ہے اور ایک یہ والی row ہے تو یہ ہمارے پاس three three by آ گیا اب یہ دیکھیں column ایک یہ ہے اور ایک یہ column ہے تو ہمارے پاس three by two آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایف ہے ایف میں دیکھیں ایک ہی ورڈز لکھا ہے اس میں اور کوئی ورڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس one by one ہو جائے گا sorry one by one یہ دیکھیں ایک ہی row ہے اور ایک ہی column ہے ایک ہی ورڈز لکھا ہے اسی طرح آگے جی ہے جی میں دیکھیں ایک یہ والی row ہے ایک یہ والی row ہے ایک یہ والی row ہے کتنی row ہو گئے ہمارے پاس one two and three 3 row ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے پاس 3 by 3 آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح quáیسہ نمبر ایچ ہے ایچ میں دیکھیں ایک یہ والی row بن رہی ہے ایک یہ والی row بن رہی ہے تو یہ ہمارے پاس 2 row ہو گئی 2 by کالم دیکھیں ایک یہ والی column ہے ایک یہ والی column ہے ایک یہ والی column ہے ٹو بائی تھری ہمارے پاس کالم آگے ٹھیک ہے ایک قیسن سال ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں قیسن نمبر ٹو پہ قیسن نمبر ٹو پہ پوچھ رہے ہیں which of the falling matrix are equal equal کس کو کہتے ہیں برابر کو کونسی چیز کس کے برابر ہے اب ہم نے وہ بتانے ہیں ہم نے matrix بتانے ہیں کہ اس کی اندر والی جو تعداد ہے وہ ہم نے بتانی ہے کہ وہ کونسی کس کے برابر ہے equal برابر کا نشان جیسے یہ والی جو دو لائنز ہیں یہ equal ہوتی ہیں یہ برابر کی علامت ہے تو اسی طرح ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو اے matrix انہوں نے دیا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کون سائے برابر ہے اسی پیج پہ آجاتے ہیں یہ دیکھیں قیسن نمبر اے ہے اے میں ہے 3 ایک matrix ہے اس میں صرف اے کی ورڈ لکھا ہے 3 اب یہ جتنے انہوں نے ہمیں قیسن دیئے ہیں بی سی ڈی ای f g h i j یہ جتنے بھی دیئے ہیں اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اے کے ساتھ کون سا مہچ ہو رہے ہیں جو equal ہو اس کی رو بھی ایک ہو کالم بھی ایک ہو اور ورڈ بھی اندر 3 ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ قیسن نمبر b پہ 3 تو لکھا ہوا ہے لیکن اس میں ایک رو اور دو کالم ہیں اسی طرح قیسن نمبر c پہ آجائیں یہ دیکھیں ایک ہی ورڈ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں دو ورڈ لکھیں ہیں 5-2 5 میں سے ہم 2 نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے بچ جاتا ہے 3 ٹھیک ہے ہمارے پاس پیچھے بچ گیا ہے 3 اب یہ دیکھیں اس میں 3 جب بچ گیا تو c میں جو میٹکس پیچھے بچ جائے وہ ہمارے پاس ہے 3 تو ایک اس کے equal ہو جائے گا 3 کے اسی طرح قیسن نمبر b ہے قیسن نمبر b میں دیکھیں یہ تو ہم نے سال کر دیا اب ہم نے b دیکھنا ہے اب b دیکھیں قیسن نمبر b میں دو ورز لکھے ہوئے ہیں 3 5 اب اور دیکھیں کہاں پہ 3 اور 5 لکھا ہوئے d ہے d میں لکھا ہوئے ہے 5 3 لیکن ہمیں چاہیے پہلے 3 پھر 5 چاہیے e e میں ہے e میں 4 0 6 2 لکھا ہوئے جیسے یہ f ہے g ہے h ہے اور i ہے اب آئی دیکھیں i میں دیکھیں پہلا ورز 3 ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک ایک ایکویشن بنا دیا ہے دو ورز لکھے ہیں 3 پلاس 2 3 میں 2 جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس بن جاتا ہے 5 ٹھیک ہے تو b کس کے ایکوال ہو جائے گا i کے اسی طرح ہم نے یہ والی ساری ایکسسائز سال کر دینی ہے جس میں اب یہ دیکھیں جیسے یہ question number یہ j ہے اس میں دیکھیں 2 اور plus 2 لکھا ہوئے 2 میں 2 ایڈ کریں گے تو کتنے پاس چاہتے ہیں 4 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس بن گیا 4 اور اسی طرح اب ہم 2 میں سے 2 منس کر دیں گے 2 میں سے 2 منس کر دیئے تو پیچھے پچھ کے 0 اسی طرح 2 اور plus 4 ہے 2 اور plus 4 کریں گے تو یہ بن جاتے ہیں 6 ٹھیک ہے اب 2 plus 0 ہے 2 میں ہم نے 0 ایڈ جمع کرنے تو وہ 2 ہی بات جائے گا اب یہ ہمارے پاس مائٹرک بن گیا جی اب اس کے ایک وال آپ دیکھیں کون سا یہ جو سارے مائٹرک سی ہوں ان میں سے کون سا اس کے ایک وال ہے اس کے ایک وال یہاں پہ بھی 4 لکھا ہے یہاں پہ بھی 0 0 6 6 2 2 ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اب question number 3 پہ آجاتے ہیں یہ important question ہے یہ paper میں بھی اکثر آجاتا ہے اس میں کہہ رہے ہیں find the value of a b c and d ٹھیک ہے a b c اور d کی ہم نے value find کرنی ہے یہ میں نے question لکھا ہوا ہے find the value of a b c and d ٹھیک ہے a اور b اور c d کی ہم نے value find کرنی ہے ہمارے پاس دو matrix دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دو matrix ہیں پہلا لکھا ہے a plus c دوسرا ہے a plus 2 b پھر لکھا ہے c minus 1 اس کے بعد ہے 4 d minus 6 2 d ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے equations بنانی ہے اوپر بھی انہوں نے ہمیں کہا بنائیں گے اس میں سے ایک ایک کو solve کریں گے اور اس میں ہمارے پاس a b c اور d کی value آ جائیں گے پہلے ہم پہلی lines پہلا words لیتے ہیں وہ ہے a plus c ٹھیک ہے a plus c ہے equal اور اس میں سے دوسرے matrix کا پہلا پہلی row اور اس کا پہلا words لینا ہے وہ equal ہو جائے گا zero کے ایک equation ہمارے پاس یہ بن گئی اس کے بعد ہم دوسری equations لکھتے ہی اس کے بعد ہم اس کو solve کریں گے دوسری equations ہے a plus 2 b ٹھیک ہے a plus 2 b وہ equal ہے پہلی row کا دوسرا words اور اسی طرح پہلی row کا دوسرا words وہ اس کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 7 یہ equations ہمارے پاس true اس کے بعد ہم دوسری row پہ آجاتے ہیں دوسری row ہے c minus 1 equal ہے دوسری row کا پہلا words لینا ہے ہم نے d ٹھیک ہے یہ 3 آجائے row کا دوسرا words ہے وہ ہے 4 d minus 6 equal کس کے ہے دوسری row کا دوسرا words لینا ہم نے 2 d کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پان گئی 4 equations 4 equations 4 equations کو اب ہم ایک ایک کر کریں گے اس میں سے ساب سے ایزی ہوگی اس کو ہم سال کریں گی پہلی equations a plus c equal 0 ہے دوسری ہے a plus 2 b equal to minus 7 تیسری equation c minus 1 equal to 3 چوتھی 4 d minus 6 equal to 2 d ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پہلی equations کو solve کریں گے تو یہ یہ پہ 0 ہے اس کو ہم solve نہیں کر سکتے a کو ہی سائٹ پہ لے کہیں گے وہ اس سائیڈ پہ 0 کا جائے گا یہ a اگر c کو ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں تو یہاں سے plus کا اور یہاں پہ جا کے minus ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم equations 3 کو ساب سے پہلے solve کرتے ہیں equations 3 ہے ہمارے پاس c minus 1 equal to 3 ٹھیک ہے یہ equations اس کو سال کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ c اسی سائیڈ پہ رہے گا جو alphabetic ہوتے ہیں وہ ہم اس سائیڈ پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو numbers ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے دوسری سائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں ساب سے پہلے ہم zikkar to کے پہلے جاتی ہے آپ نے zikkar to سے پہلے جو رکم لکھی ہویا پہلے اس کو لکھ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ پہ minus 1 تھا اس کو zikkar 2 کی دوسری سائیڈ پہ لے جائیں گے تو وہ plus ہو جائے گا اب یہ c ہمارے پاس ہو جائے گا 3 plus 1 4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس c کی value آگئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم equations جو ہے اپنی equations کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو value آئی ہے وہ c کی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہاں پہ c ہے کہ ہم یہ c value کو put کریں گے تو ہمارے پاس دوسری کی value آجائی یہ equation number 1 دیکھیں a plus c equal to zero اس وال equations کو ہم solve کرتے ہیں equation 1 equation 1 ہے a plus c equal to zero ٹھیک ہے zero ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں a plus c کی جگہ پہ c کی value put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو جائے گا a plus 4 equal to zero اب یہ a اس side پہ رہے گا 4 جو ہے یہ پہ plus کا ہے تو دوسری side پہ جا کے minus کا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس value a کی ٹھیک ہے اسی طرح ہم اپنی equations پہ آتے ہیں اب یہ پہ دیکھیں کس equation میں a لکھا ہوا ہے پہلی equation کو تو ہم نے solve کی ہے وہاں سے ہمیں a کی رقم جو ہے value جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے اب ہم equation جو 2 ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے a plus 2 b باقی کسی equation میں a words نہیں ہے تو ہم need equations equal ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہی جگہ پہ ایک value put کرنی ہے وہ ہمارے پاس i ہے minus 4 minus 4 plus 2 b equal to minus 7 ٹھیک ہے اب 2 b اسی سائد پہ رہے گا ساب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو equal to کے سٹارٹنگ پہ پہلے words لکھا ہوتا اسی کو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ minus کا ہے تو دوسری سائد پہ equal to کی دوسری سائد پہ لکھے جائیں گے تو وہ plus کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 2 بھی equal to minus 7 اور plus 4 minus 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 plus ہوتے minus 7 کیا کرنا ہے یہ 2 b کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سائد پہ multiply ہو رہا ہے تو دوسری سائد پہ جا کے divide ہو جائے گا b کی value ہمارے پاس یہ بچ گئی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس رہ گئی ہے value اب ہمارے پاس ایک equation ہے وہ equation ہے equation 4 4 minus sorry 4 d 4 d minus 6 secret to 2 d ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پہ 4 d اور d ہی word user ہے اس میں a b نہیں ہے c b نہیں ہے اور b b نہیں ہے کہ جو ہم یہ سے کسی value پوٹ کر کے اس میں لگائیں تو اس کی ورقم ہمارے پاس value معلوم ہو جائے یہاں پہ 4 d اور 2 d ہے یہ دونوں same words ہیں 4 d اب یہ اس سائیڈ پہ plus کا 2 d ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہوتا اس کے ساتھ پلاس کا سائن ہوتا ہے یہ یہ سائیڈ پہ آئے گا تو یہ minus 2 d ٹھیک ہے اس کے بعد یہ 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 پہ minus کا 6 ہے دوسری سائیڈ پہ جا کے plus کا 6 ہو جائے گا اب ہم 4 d میں سے 2 d مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس پاس 2 d ٹھیک ہے اور یہ 6 آج گا d اس سائیڈ پہ 2 کے سائیڈ پہ ملٹیپلائے ہو رہا اور دوسری سائیڈ پہ جا دیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں 2 1 2 2 3 6 ٹھیک ہے d کی ویلیو آگئی ہمارے پاس 3 یہ ہم نے ایک ویلیو آئی ہے ہمارے پاس a کی ویلیو ہے minus 4 a کی ویلیو ہے minus 4 b کی ویلیو ہے ہمارے پاس آئی minus 3 ویلیو اور c ویلیو آئی 4 اور d کی ویلیو آئی 3 ٹھیک ہے ہماری ایکسرسائز ہوگی کمپلیٹ اگر آپ مزید کوئی بھی ایکسرسائز کوئی بھی question کسی بھی ایکسرسائز کا کوئی بھی question سمجھنا چاہتے ہیں تو نیچھے کمنٹ کر دے انشاءاللہ آپ کے لئے وہ ویڈیو بنا دی جائے گی موسیقی